بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار اکیس میں شب قدر یعنی لیلت القدر جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے قرآن نے ہزار مہینہ کا نہیں کہا اس کے برابر نہیں کہا اس سے بھی زیادہ کہا اتنی فضیلت والی رات ہے اس مرتبہ کون سی رات ہے وہ کس رات میں یہ شب قدر ہے ہم اس رات میں عبادت کریں گے دیکھئے ہم یہاں پر بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں اکثر عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں وہ جو ہے ستائیس رمضان المبارک رمضان کے مہینے کی جو ستائیس تاریخ ہے ستائیس روزہ ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ستائیس رمضان کی جو رات آئے گی وہ ہے شب قدر وہ جو ہے لیلت القدر ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے ہاں یہاں ذرا واضح کر دوں آپ کو بتا دوں صحیح کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آخری عشرے یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتیں یعنی وہ راتیں جو بے جوڑ ہیں ان راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو حدیث میں یہ آیا ہے تو اسی لیے ہم یہ صرف سوچ کے بیٹھیں گے کہ ستائیس رمضان میں شب قدر ہے غلط ہے صحیح یہ ہے کہ رمضان کے آخری دس دن میں جو تاک راتیں ہیں جو بے جوڑ راتیں ہیں جیسے اکیس کی رات ہے تیس کی رات ہے پچیس رمضان کی رات ہے ستائیس رمضان کی رات ہے انتیس رمضان کی رات ہے ان راتوں میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے کہ آپ لیلت القدر کو اس رات میں پا لیں اسی لیے صرف ستائیس کو پکڑ کے بیٹھنا بہت بڑی محرومی ہے غلطی مت کریے گا ایسی آپ ان تمام راتوں میں عبادت کریے ہو سکتا ہے ان راتوں میں سے کوئی اور رات ہو آپ ستائیس کو پکڑ کے بیٹھیں ہو پچیس میں شب قدر ہو لیلت القدر ہو اور آپ ستائیس میں عبادت کر رہے ہیں ہاں عبادت کا ثواب مل جائے گا لیکن لیلت القدر کا ثواب کہاں بھی لے گا پھر اس رات میں اسی لیے آپ پورے تاقرات جتنی ہے تمام عبادتیں کریے ایک بات اور بتاتا ہوں واضح تو نہیں کروں گا ذرا اس میں تفصیل نہیں کروں گا ورنہ پھر آپ علاجتے رہ جائیں گے پریشان ہوتے رہ جائیں گے اسی لیے یہاں صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ کیسے ہے کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں گے غور کرنا چاہیں گے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے انہوں نے ترمیزی شریف کی شرام ہے تحفت العلمعی میں اس کا تذکرہ کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب کیا ہے نہیں ایک الجھاؤں گا نہیں آپ کو اسی لیے صرف صاف صاف بتا دیتا ہوں اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ذرا غور کریے آپ رمضان کے جو آخری دس دن ہیں پورے دس دن میں عبادت کر لیجئے یہ ہے اصل چیز بتا رہا ہوں بہت باریک ہے بہت باریک ہے مفتی صاحب نے لکھا ہے وہ بھی میں اپنی طرف سنی بتا رہا ہوں بھائی مجھ بھی متھوں کیے گا تو پوری رات ہے ایسے تو پورے رمضان میں عبادت کرنی چاہیے ایک الگ بات ہے خصوصی عبادت لیلت القدر کی وجہ سے عبادت کرنا یہ آپ رمضان کے آخری دس دن میں پورے دس دن میں کر لیجئے یہ آپ کے لئے بڑا فائدہ مند ہوگا یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا ایک الگ بات ہے الجھاؤں گا نہیں آپ کو اس لئے اس کو چھوڑ رہا ہوں میں تو ایک ہے یہ جو لیلت القدر کب ہے اس کے بارے میں یہ جاننا آپ کے لئے بہت ضروری تھا اب لوگ جو غلطی کرتے ہیں کیا کیا جائے لوگوں کی اصلاح کی جائے آپ کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ بھائی شب قدر جو ہے فلا رات میں ہے فلا رات میں شب قدر ہے پھر ستائیس کو کیوں لوگ پکڑ کے بیٹھے ہیں اس کی بھی وجہ ہے فقہ نے علمان نے صحابہ نے یاد رکھئے گا صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ امید جو ہے وہ ستائیس رمضان میں ہے ستائیس رمضان جب آئے گی تب شب قدر ہے امید ہے ورنہ امکان تو ہر آت میں ہے جیسے میں بتایا آپ کو ورنہ اکثروں بیشتر زیادہ سے زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ ستائیس میں شب قدر ہوتی ہے اسی لئے لوگ آپ آج کل صرف اسی ستائیس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اس طرح پکڑ کے بیٹھنا سراسر تو غلط نہیں ہوگا لیکن محرومی بھی ہو سکتی ہے سب قدر سے محروم بھی ہو سکتے ہیں اسی لئے اس بات کو بتانا میری ذمہ داری تھی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ دوسری جگہ بھی بتائیے اب ذرا سمجھئے ابھی جو میں ویڈیو تیار کر رہا ہوں یہ ہمارے یہاں پر چوبیس روزہ ہے چوبیس روزہ چوبیسوں روزہ چل رہا ہے اور تاریخ ہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے سات تاریخ سیون اگر آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں آپ اگر سعودی عربیہ میں رہتے ہیں یا کہیں اور امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں اگر وہاں پر یہاں کے اعتبار سے تاریخ میں فرق ہے تو آپ اسی اعتبار سے حساب کر لیجئے گا آپ اپنا دماغ لگائیے اور حساب کر لیجئے انشاءاللہ پھر یہ دکت آپ کو ختم ہو جائے گی دیکھئے اسی لئے میں بتا رہا ہوں کہ کس تاریخ میں شب قدر ہے اس مرتبہ تو ایسے تو میں بتایا کہ ہر رات میں عبادت کریے تو چوبیس روزہ جو ہے چوبیسویں روزہ ہے اور سات تاریخ ہے ہم کو پچیسویں روزے میں عبادت کرنی ہے آج سات تاریخ ہے سات تاریخ کی جو رات ہوگی وہ پچیسویں روزے کی رات ہے اسی لئے پچیسویں روزہ یہ بھی تاک رات ہے اس کو بھی ہاتھ سے جانے مت دیجئے لہٰذا سات تاریخ دو ہزار اکیس میں جہاں پر سات تاریخ میں چوبیس روزہ ہو رہا ہے وہ بھی سات تاریخ کی جو رات آئے اس میں بھی عبادت کریں ہو سکتا ہے وہ سب قدر ہو اسی طرح سات تاریخ کے بعد پھر دو دن اور لے جائیے آر تاریخ اس میں بھی عبادت کر لیجئے نو تاریخ اس میں بھی عبادت کر لیجئے زیادہ امکان نو تاریخ کا ہے یعنی جفت جو تاک راتیں ہیں ان میں عبادت کرئے پھر گیارہ تاریخ میں اسی اعتبار سے آپ آگے چلتے ہوئے اندازہ کرتے ہوئے آپ عبادت کرتے جائیے اور سب قدر کا ثواب حاصل کرتے جائیے بہر کیف بہت پیچیدہ مسائل ہیں میں اسے الجھانا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ بہت اہم ہے نہیں سمجھ پائیں تو معذرت خواہ ہوں علماء سے ضرور رابطہ کرئے پوچھئے وہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں